اسلام علیکم دوستو آج ہے پریمیر پرو کی کلاس نمبر ٹو اور یہ دیکھئے کالیج روڈ کے نام سے ہم نے پچھلی کلاس میں ایک پروجیکٹ کریئٹ کیا تھا تو اس کو ہم یہی سے اوپن کرتے ہیں آج اس میں ہم نے کیا کیا تھا پچھلی کلاس میں دیکھا ہوگا ہم نے ایک تک دو یہاں پر دو فولڈر کریئٹ کیے تھے ایک بین کا تھا اور ایک بیگرونڈ میوزک کا تھا لیکن وہ اب یہاں پر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پروجیکٹ تو کریئٹ کر لیا تھا لیکن اس کو سیو نہیں کیا تھا تو جب بھی یہ اتنا تو یہ سیو ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اس پر کوئی بھی ایک نیا کام کرتے ہیں تو نیا کام کرنے کے بعد جیسے میں یہاں پر ایک بن کریئٹ کرتا ہوں کلیپس کے نام سے یہ کلیپس اور اس کے بعد میں نے اس کو کنٹرول ایس کر کے سیو کرنا ہے اب میں جو دوبارہ اوپن کروں گا تو یہ یہی سے اسی حالت میں اوپن ہوگا تو آج ہم اس کا تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ سیکونس کیسے بنتا ہے اور اس کے کچھ کلیپ ایمپورٹ کرنے کا طریقہ بھی میڈیا یعنی ایمپورٹ یا کلیپ ایمپورٹ کیسے کیا جاتا ہے یا فوٹیج کیسے ایمپورٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے تو کلیپس کے نام کا میں نے ایک فولڈر بنا لی ہے اور اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اوپشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایمپورٹ کا یعنی ایمپورٹ کے ذریعے بھی آپ اپنے جو ہوتے ہیں ویڈیو کلیپس وہاں ان کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب بھی کر سکتے ہیں یہ میں آتا ہوں جی اس فولڈر میں اور یہ ہے جی کالیج روٹ کلیپس اچھا ان کو میں کنٹرول اے کرتا ہوں کنٹرول اے کرنے کے بعد میں اس کو یہاں کے کرتا ہوں ڈرائگ اینڈ ڈراب اور یہ ہماری کلیپس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر آ چکے ہیں اور اب ہم اس کو یہ دیکھیں یا آپ کو جیسے اب تھم دل ہمیں بڑا نظر آ رہا ہے تو ہم چاہیں تو یہاں پر کلک کر کے اس کا لسٹ بیو پر بھی کر سکتے ہیں جب ہم اس کو لسٹ بیو پر کلک کریں گے تو یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کلیپ بتائے گا لیکن اب یہ پتا نہیں چل رہا کہ اس کے کلک کے اندر ہے کیا اور اگر یہ دیکھیں دیکھیں کافی ایک تو ایک چھوٹی ہے میں اس کو چاہوں تو ایسے اس طریقے سے کر کے یعنی ماؤس کے کلک کی مدد سے میں اس کو ایسا بڑا کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس زیادہ بڑا ہو تو ہم نے کی بورڈ سے یہ والا ایک بٹن پریس کرنا ہے جس کا مجھے نام نہیں پتا یہ ہے جی بٹن اور یہ کی بورڈ سے کون سا ہے یہ والا بٹن آپ پریس کریں گے ایک دفعہ یہ والا بٹن اب اس کا نام مجھے نہیں پتا نام آپ دیکھ رہی جائے کا کسی سے پوچھ دیجئے گا تو ہم نے صرف یعنی جو بھی جہاں ہم نے سیلیکٹ کیا ہوگا اس ٹائم یعنی اب جیسے یہ ٹائم لائن ہے ٹائم لائن کو ہم نے سیلیکٹ کر کے یہی بٹن پریس کیا تو یہ ٹائم لائن بڑی ہو جائے گی یعنی تقریباً یہ فل سکرین ہی ہو جائے گی پروگرام منیٹر یہ فل سکرین ہو جائے گا اور یہ بھی فل سکرین ہو جائے گا اب یہ ہو گیا یہ بھی دیکھیں یہ بھی فل سکرین ہو گیا ابھی ہم نے چونکہ یہاں پر ہم نے کافی ساتھ آئے کلپس ہیں اس کو میں ایک دفعہ اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سارے کے سارا فل سکرین ہو گیا اب میں یہاں پر چاہوں اس کو آئیکن بیو پر کروں یعنی تھم نل بڑا کروں تو یہ مجھے واضح طور پر یہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی یہ توتے ہو گئے اور وہی بٹن ہم دوبارہ پریس کریں گے تو یہ آ جائے گا جی اپنی اثر پوزیشن میں اچھا اب ہمیں ایک تو اس کی پرابٹی دیکھیں کہ جو فوٹیج ہے یہ کس کون سی کٹاگری کا بنا ہو یعنی یہ انیس بیس دس سسی ہے یا فور کی ہے اس کو ہم جاننے کے لیے ویسے تو میں پتہ ہے نہیں تو آپ نے یہاں پر یہ جو آپ کے پاس دبل ایرو کا نشان بنا ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے آ جانا انفو میں انفو میں آنے کے بعد یہ آپ کو بہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سکسٹی ایف پی ایس پر ہے اور انیس بیس بائی دس اسی اور آڈیو کا بھی یہ بتا رہا ہے کہ آڈیو مونو ہے اور اکتالیس چورتالیس ہزار ایک سو ہرڈز اس کے اوپر ہے اب ہم سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں اپنا کوئی ایک سیکنس کریئے تاکہ ہم اب یہاں پر ٹائم لائن پر دیکھیں تو ٹائم لائن کے اوپر فیلال ابھی کوئی سیکنس نہیں کریئٹ ہوا ہوا تو ایک تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہم کلپ اٹھا کے یہاں پر رکھتے ہیں تو ہماری ایک ٹائم لائن کریئٹ ہو جاتی ہے تو میں اس کو ایسا نہیں کروں گا اور اس کو میں کلوز کر دوں گا میں یہاں پر پہلے آپ کو نیو جیسے پروجیکٹ بنایا تھا اسی طریقے ساتھ ہم نیو سیکنس بنانا سیکھیں گے یعنی کنٹرول این اس کی شارٹ کٹ کی ہے اور آلٹ کنٹرول این نیو پروجیکٹ کی شارٹ کٹ کی ہے اور کنٹرول این نیو سیکنس کی تو یہ نیو سیکنس جیسے ہم نے نیو سیکنس پر کریئٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بہت ساری پریزنٹس اوپن ہو گئی ہیں جو ابھی اس ٹائم فور کے کے اوپر ہیں اور یہ سب سے اکر ٹاپ پر دیکھیں اور کیمرہ وغیرہ بھی یہ بناتے ہیں اور یہ کیمرہ بھی کروڑوں میں آتا ہے اور ان کے اپنی کچھ پریزنٹس ہیں پھر اگر ہم نیچے آ جائیں تو یہ کینن بلکہ یہ ڈیجیٹل ڈی ایس ایل آر تو یہ ٹین ایٹی پی ڈی ایس ایل آر یہ دیکھیں انیس بیس بائی دس اسی یہ ٹوانٹی تھری ایف پی ایس اور اگر ہم اس پہ آ جائیں تو یہ دیکھیں یہ چودہ چالیس نہیں چھ سو چالیس بائی چار سو اسی اور ایچ ڈی وی ایچ ڈی وی میں ہم آئیں اس کو یہاں پر کلک کریں کہ اس کی اپنی پریزنٹس ہو جائیں گی اوپن اس میں چودہ چالیس دس اسی ٹوانٹی فائف ایف پی ایس اور پھر اس طرح ریڈ ریڈ بھی ایک کمپنی ہے جیسے ایری کمپنی اس طرح ریڈ بھی ایک کمپنی ہے اور اس کی اپنی پریزنٹس ہیں تو آپ نے جو چاہیے ہمیں جو چاہیے اب یہ فور کے پر آ جائیں تو فور کے پر جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آتی تھی بی سی ڈی بی سی ڈی جو بہتی تھی تو بی سی ڈی ہوتی تھی وہ تین سو باوند بائی دو سو ٹھاسی ہوتی تھی اس کا فرائم سائز ہوتا تھا تو بی سی ڈی سب سے پہلے ایک فارمٹ آیا تھا کافی عرصہ پہلے پھر اس کے بعد آئے تھی ڈی وی سی ڈی ہوتی تھی ویڈیو کیسٹ ڈسک اور ڈی ویڈی ہوتی تھی ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک تو اس کا جو فرائم سائز ہوتا تھا وہ ہوتا تھا سات سو بیس سات سو بیس بائی پانچ سو چھتر یعنی وہ تین سو باوند بس اٹھاسی کو بس ڈبل کر دیں تو یہ تقریباً یہ سات سو بیس بائی سات سو بیس بائی پانچ سو چھتن یہ بن جاتا تھا پھر آیا ایچ ڈی ایچ ڈی اب کیا ہے کہ جب یہ سات سو بیس بائی دس سات سو بیس والی کو ہم ڈبل کر دیں یعنی اسی پرانے فرائم سائز کو ہم ڈبل کر دیں تو وہ بانجا تھا تھا انیس بیس بائی دس اسی اور اس میں بھی مختلف کوالٹیز ہوتی تھی ایک ہوتا تھا سیون ٹوئنٹی پی بائی ٹین اٹی پھر ہوتا تھا چودہ چالیس بائی دس اسی پھر جو ابھی بھی چال رہا ہے انیس بیس بائی دس اسی تو یہ اب ڈی ایس ایل آر میں بھی ہے لیکن ایچ ڈی بی بھی کبھی فرائم سائز یہ ہے بلکہ یہ موبائل میں کے اندر بھی یہی بن رہا ہے بلکہ موبائل کے اندر بھی فور کے بھی بن رہے ہیں اور یہ جو تھا اس کو اس فارمٹ کو جانی پہلے وی سی ڈی ہوتا تھا پھر ڈی وی ڈی ہوتا تھا پھر جو یہ والا فارمٹ ہے تھا اس کو کہتے تھے بلو رے لیکن بلو رے اتنا پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس کی وجہ تھا کہ ایل سی ڈی آگی تھیں پاکستان میں عام ہو گئی ہیں اور ہر ایل سی ڈی کے اندر ایک یو ایس بی کی ڈیوائس ہوتی تھی کہ ہم یو ایس بی میں لگا کے ڈیریکٹ اس کو پلے کر لیتے تھے تو پھر وہ بلو رے ڈسک بننا بند ہوگی تقریبا تو یہ ہوگا جی کچھ اور اب یہ جیسے اب انیس بیس 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 اس کو ٹو کے بھی کھا جاتا ہے اب آ چکا ہے فور کے فور کے بھی آ چکا اور یہاں پر آپ کو ایک پریزنٹ فائف کے بھی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انیس بیس 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 اسی کو ڈبل کرے تو بلکل پراپر یہی نکلے گا تھوڑا بہت فارق پڑ سکتا ہے البتہ ہم نے جو ایڈیٹنگ کرنی ہے ووکس میں کرنی ہے تو یہ آپ میں گھبرانا نہیں ہے ہم یہاں سے کوئی بھی ایک یہ میں کوئی بھی ایک پریزنٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ سیکونس کا نام آگیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ آپ سیکونس کا نام چینج بھی کر سکتے ہیں آجا یہ ہمارے پاس آگا ہے یہ سیکونس اور سیکونس میں کر رہا یہاں پر آپ میں تھوڑا سا بڑا کر دوں بلکہ میں اس کو اسی بٹن کے ذریعے میں بڑا کر رہا ہوں یہ والا بٹن پریس کر کے تو یہ دیکھئے آپ کے پاس مختلف آ رہی ہیں کچھ لائنز یعنی یہ ہوتی ہے لیئرز یعنی یہ ایک لیئر ہے یہ دوسری لیئر ہے یہ تیسری لیئر ہے یہ ہوگی ویڈیو کی لیئر کیونکہ دیکھئے وی 3 وی 2 وی 1 تیسی کر کے ساتھ یہ آڈیو کی لیئرز ہیں یہ ساری کے ساری آپ کو آڈیو کی ملٹیپل لیئرز نظر آ رہی ہیں یعنی ہم نے کچھ اگر بیگرانڈ میوزک میں نیچے ساؤنڈ ایفیکٹ بھی آئیڈ کرنا ہے جو کہ ہم چل کے کریں گے اور یہ ہے ہمارا ٹائم لائن کا کہ یہاں پر ہم نے اپنی مین ویڈیو رکھنی ہے جس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے پھر یہاں پر ہم نے اس کے اوپر ایک لوگو لگا دینا ہے جو کہ کسی بھی ایک سائٹ کے اوپر یعنی ادھر یا ادھر کوئی بھی ایک لوگو آپ نے لگانا ہے پھر وہ ہم ادھر ایڈ کر لیں گے اور تیسرے ہمارے پاس اپشن ہوگا کہ ہم نیچے کوئی کیپشن وغیرہ یا اس کا کوئی دینا چاہیں نام وغیرہ دینا چاہیں تو ہم وہ ادھر ایڈ کر لیں گے اور وہ یہاں پر ہمارا شو ہو جائے گا اور یہ ابھی صرف آپ کے پاس تین جو ہے بائی ڈی فالٹ یہ ایک دو اور تین ویڈیو لیئر شو ہو رہی ہیں ہم چاہیں تو اس کو بڑا بھی سکیں گے اور چاہیں تو اس کو کم بھی کر سکیں گے اگر ہمارا ایک ہی لیئر پہ کام ہو رہا تو ہمیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے لیکن چاہیں تو ہم اس کو بیس پچاس سو تک بھی لے جا سکتے ہیں ہر میں اتنی کبھی لے گیا گیا نہیں ہوں اب وہ سکس پین فائیو میں ہوتا تھا کہ جو پریمیر کا سکس پین فائیو ورجن ہوتا تھا اس میں بہت ساری ملٹیپا لیئرز ہوتی تھی اچھا یہ تو ہمارا ہوگا جس سیکونس کریئیٹ اور اب میں اٹھا کے اس کو ایک کلپ کو رکھتا ہوں ادھر تو یہ مجھ سے پوچھ رہا جی کہ ابھی جو بلکہ میں اس کو ایک دفعہ کینسل کر رہا کہ آپ کو ابھی میں سیکونس کے اوپر میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے سیکونس والی یہ جب ٹائم لین ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کا کیا نشانی ہے کہ یہ دیکھیں یہ بلو سی ہوگی ہے اس کے چاروں کونیں بلو ہوگی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ سیلیکٹ ہے اسی طریقے سے جب میں اس کو سیلیکٹ کروں گا کہیں پہ بھی کلک کروں گا تو یہ سارے کے سارا یہ چاروں سائٹوں سے بلو ہو جائے گی اب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں آؤں گا جی سیکونس سیٹنگ پر اگر میں ادھر ہوں تو میں سیکونس سیٹنگ پر آؤں گا تو یہ دیکھیں بتا رہا جی کہ یہ ریڈ ہے اور یہ کیا جس کا فرائم سائز چالیس چھانویں بائے تئیس دوہزار تین سو چار اور سکسٹین بائن نائن اور اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور اب میں آتا ہوں یہ ابھی اچھا میں ادھر یا ادھر کلک کر کے پھر سیکونس سیٹنگ سلیکٹ کر سکتا ہوں یعنی دیکھ سا ہوں تو کہ میرا سیکونس سیٹنگ کیا ہے اور اگر میں ادھر اس پہ میں نے کلک کیا ہوا ہے تو یہ سیکونس سیٹنگ ابھی ڈیسیبل ہے یعنی ابھی یہاں پہ کلک نہیں ہو رہا اور میں یہاں پہ کلک کروں سورس منیٹر کو بھی تو تب بھی یہ انیبل نہیں ہو رہا اب میں ایک کوئی بھی کلپ اٹھا کے یہاں پہ رکھتا ہوں تو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے جی کہ the clip does not match the sequence setting change the sequence setting to match the close and match the clip settings تو یہ میرے پاس دو اپشن بتا رہا ہے ایک ہے کہ change sequence setting اور keep sequence setting تو اگر میں keep پہ رکھتا ہوں تو keep پہ یہ رکھنے سے کیا ہوا جی دیکھیں یہ اب یہ جو ہماری 19-20-10 اسی ہے وہ یہاں تک ہے جو ہماری 19-20-10 اسی ہے وہ یہاں تک ہے یہ دیکھئے یہ والی اور جبکہ یہ والا حصہ یہ سارے کا سارا بھی فالتو آ رہا ہے یہ ہو گیا جی یعنی یہ سارے کا سارا بھی حصہ فالتو آ رہا ہے اب میں چاہوں تو اس کو اس کے برابر بھی کر سکتا ہوں تو اس برابر کیسے کروں گا میں یہاں پہ right click کر کے set to frame size تو set to frame size کروں گا تو یہ دیکھئے فل سکرین ہو گیا ہے لیکن اس کا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو میں delete کرتا ہوں اب میں دوبارہ یہی clip اٹھا کے رکھتا ہوں اور یہ clip اٹھا کے اچھا آپ نے اس کو always ask کو اپنے uncheck نہیں کرنا تو میں اس دفعہ کر دیتا ہوں change sequence setting یعنی پہلے ہم نے keep رکھا تھا اس دفعہ ہم کر دیتے ہیں change sequence setting تو جیسی change sequence setting کیا تو یہ دیکھئے ہمارے پاس فل سکرین ہو گیا تو اگر یہاں پہ فل سکرین ہو گیا لیکن اس دفعہ میں sequence setting دیکھوں تو یہ جیسے جو ہمارا clip تھا انیس بیس بائی دس اسی اور یہ سکسٹی ایف پی ایس ہے یہاں پر ایک تھوڑا سا کم بتا رہا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ انیس بیس بائی دس اسی اور display یہ سکسٹی ایف پی ایس ہے اور square pixels ہے یعنی جو بھی ہمارا DSLR یا ہمارا موبائل کیمرہ جس چیز پہ capture کرتا ہے بلکل اسی طریقے کی ہمارے پاس ایک timeline create ہو چکی ہے آجا یہ تو ہوگا جی ہمارا کہ ہم sequence کیسے create کر سکتے ہیں میں اس sequence کو ایک دفعہ delete کرتا ہوں اور sequence کا یہ والا icon ہوتا ہے اور یہ دیکھیں sequence delete ہو چکا ہے اب میں back آتا ہوں back میں آنے کے بعد میں یہاں پر ایک نیا bin create کر لیتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں sequence کا یا project کا تو میں project کا نام دے دیتا ہوں اب میں sequence یہاں پر create کروں گا اور میں آ جاتا ہوں اور ادھر اس دفعہ آنے کے بعد میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ میں اس کو ڈریکٹ اٹھا کے drag and drop کرتا ہوں یعنی میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا اب میں ہاں پر sequence setting دیکھوں تو یہ دیکھیں 60 fps 19-20 by 10 ac یہ ہوگی یعنی آپ نے جب بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے پہلے جا کے وہاں پر present اس کی کونسی select کریں بھئی آپ سے اس پہ رکھیں اس پہ رکھیں کنفیوز ہو جائیں گے تو اس پہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ sequence setting کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو college road یا college road ویلاغ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یا میں اس کو ویلاغ نیا نام دے سکتے ہیں ابھی ہر میں نے اس کو بنانا نہیں ہے وہ یہاں ہی پہ بھی میں اس کو کر سکتا ہوں تو اس طریقے کے ساتھ آپ اپنا create کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے sequence کا ایک یعنی میں اگر sequence یہاں سے delete میں یہاں پہ ایک دو clip راکھ دیتا ہوں اب میں یہاں سے اس کو اگر بند بھی کر دیتا ہوں تو میں اس کو جب یہ سکتے ہیں ایک نیا ایک ہمارے پاس option اوپن ہو گیا تھا تو اس کو میں double click کروں گا تو یہ دوبارہ اوپن ہو جائے گا البتہ اس کو میں بھی cancel کرتا ہوں اور اس کو بھی میں یہاں پہ cancel کرتا ہوں اور اب میں کرتا ہوں جی کہ ایک ہم کرتے ہیں کوئی بھی یہاں پر ایک بلکہ اب ہم سارے کے سارے جو clip ہے وہ سارے اپنے timeline کے اوپر رکھتے ہیں تو میں یہ اس دفعہ یہاں پر آتا ہوں new sequence کے نام سے میں کوئی بھی ایک اور present select کر لیتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں sequence 3 یا sequence 1 کر دیتا ہوں یا اس کو میں نام دیتا ہوں vlog اور یہ ہوگا جی ہمارا vlog اور یہ دیکھیں یہ آگے ہمارے پاس ایک نیا یعنی sequence کے نام سے تو میں اس کو اٹھا کے اس میں پھینک دیتا ہوں تاکہ ایک ترتیب پہ ساتھ رہے اور اب میں نے چونکہ clip اس میں import کرنے ہے اور clip import کرنے کے بعد میں یہاں پہ اٹھا کے اس کو control a کرتا ہوں control a پہ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ drag and drop کرتا ہوں اور change keep change setting یعنی میں نے اس کو keep نہیں کیا بلکہ اس کو change کر دیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سارے کے سارے کے clips ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس time line پر آ چکے ہیں ایک چیز یہاں پر اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی میں جہاں پر میں clip دیکھوں تو میں دیکھتا ہوں یہ clip یہ ترتیب کے ساتھ آئی یا نہیں آئے تو یہ میرے حیال میں اس time ترتیب کے ساتھ آئی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ clip اولٹ ہو جاتے ہیں یعنی یہ جو clip ہیں اب یہ آگا جی یہ 20 ادھر آ گیا یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی میں clip کے جو ترتیب ہیں یہاں پہ change کر رہا ہوں یہ ایک number کو میں ادھر لے آتا ہوں اور یہ دیکھئے اب میں اس کو control اے کرتا ہوں control اے کرنے کے بعد میں کر کروں یہاں پر تو یہ ابھی نام مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ clip ابھی کونس ہے تو اس کے لیے یہاں پر ایک دیکھئے plasa بنا ہوا ہے اور اس کا نام ہے جی timeline display setting تو اس کے اوپر سب سے پہلے میں کلک کروں گا یہاں پر آ گیا show video thumbnail اور show video name ابھی میں فیلال video name open کرتا ہوں video name open کر لیا تو یہ دیکھئے number one پہلے پر آ چکا ہے number twenty two بعد میں آ چکا ہے اور یہ آ گیا جی پھر number two آ گیا number three number five number six یہ seven eight nine یعنی یہ eight eight کے بعد ten آیا ہے ten کے بعد آ گیا twenty یہ پھر four آ گیا تو اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کا ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس timeline پہ click کرنا ہے اس کو select کرنا ہے اس کے like box کو آپ نے یہی والا button press کرنا ایک دفعہ یہ جی button press ہو گیا اور آپ آ جاتے ہیں list view میں یہاں پہ دیکھیں بائیس ایک دو تین اس طریقے کے ساتھ ہو گئے اور یہ میرے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں clips import کرتا تو ان کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے آپ اس position میں لیں گے list view میں list view میں یعنی کے بعد آپ نے ایک دفعہ media start اس پہ click کرنا ہے ابھی دیکھیں 5,8,16 اس طریقے کے ساتھ ہو رہے ہیں تو media start پہ کیا تو یہ دیکھیں 1,2,3 ان کی پوری کی پوری ایک ترتیب بن چکی ہے اگر ایک دفعہ دوبارہ click کریں گے تو یہ ترتیب الٹی ہو جائے گی یعنی 24,25,23,22 ایک اس طریقے کے ساتھ تو آپ نے media start ہم نے کرنا یہاں سے اب ہی ہمارے پاس بالکل clip ایک ترتیب میں آ چکے ہیں اور اب یہ میں نے number 5 پہ پہلے ایک تفعہ click کیا اور control اے کیا تو آپ دیکھیں کیا ہوا جی کہ number 5 clip ہے یہ میرے پاس آگئے پہلے اور number 1 آگے 2,3,4,5 یہ سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہیں تو میں ان کو delete کرتا ہوں اور اس کا سب سے سہاں طریقہ جو آپ نے سب سے ایک ترتیب سے چلنا ہے تو آپ نے number 1 اس کے اوپر پہلے click کرنا پھر control a کرنا ہے اگر number 7 پہ پہلے click کریں گے پھر control a کریں گے تو اب اس دفعہ number 7 پہلے پر آئے گا یہ آگا جی number 7 پہلے پہ control a کیا اس کو delete کیا اس دفعہ ہم نے number 1 اس کو پہلے اس دفعہ select کیا پھر control a اور اب ہمارے پاس آگیا جی یہ ہو گیا ایک بالکل ترتیب کے ساتھ اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ویڈیو time line پہ آگی اور یہ اچھا یہ دیکھیں ویڈیو اور یہ آڈیو یعنی ابھی یہ ویڈیو اور آڈیو اکٹھی ہیں میں کہیں بھی ان کو move کرتا ہوں تو یہ ویڈیو اور آڈیو اکٹھی move ہو رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو یہ جو link selection اس کو اگر آپ uncheck کریں گے یا unenable کر دیں گے تو یہ ویڈیو الگ ہو رہی ہے اور آڈیو الگ ہو گی ہے میں آڈیو کو ادھر رکھ سکتا ہوں اور ویڈیو ادھر رکھ سکتا ہوں آپ کو سامنے دیکھیں کچھ اس طرح کا ایک ریڈ سا بھی ہو گا جیسے یہ برابر آئیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میں دوبارہ اس کو بھی اگر کروں تو یہ بھی الگ ہو گیا اور یہ بھی الگ ہو گیا میں ان کو undo کر کے link selection پہ کروں گا اب میں جدر بھی ان کو کروں گا navigate کروں گا اوپر یا نیچے آگے پیچھے دائم ہے تو یہ بالکل ایک اٹھے ہی ہوں گے اور یہ والا snap timeline یہ آپ نے لازمی چیک رکھنا ہے یہ جب آپ کام کر رہے ہوں گے تب یہ آپ کو پتا چلے گا جیسے میں ابھی مجھے یہاں پہ پتا نہیں چل رہا کہ یہ اگلا clip یہاں سے شروع ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو enable کروں گا تو یہ مجھے فوراں بتا دے گا مجھے موز کے مدد سے محسوس ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ رکھ دے رکھ دوں تاکہ آگے یہ clip چینج ہو رہا ہے اور اب ہم اس کا دیکھتے ہیں جی کہ timeline اچھا by default پہلے آ رہی تھی تین آ رہی تھی لیکن اس صفحہ ہمارے پاس یہ ایک دو تین چار 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 layers آ چکی ہیں layers اگر آپ نے Photoshop پڑھا ہوئے تو آپ کو کافی اب تک اس کی سمجھ جائے گی کیونکہ اگر آپ نے Photoshop پڑھا اس میں layers Premiere میں layers اور After Effects میں layers اس ساری کے ساری بلکل ایک جیسی کام کرتی ہیں اچھا یہ تو ہم نے شروع میں یہاں پر ہم نے اس کی پلاس کی مدد سے اس کی مرمت کر کے اس کا ویڈیو نیم وہ دیکھ لیا تھا اسی طریقے کے ساتھ ہم اس کا آڈیو نیم وہ بھی دیکھ سکیں گے کہ جب ہم background music ایڈ کریں گے تو اس کا نام تو کوئی الگ ہوگا اگر ہم اس میں مزید جا کے دیکھیں تو یہ show ویڈیو thumbnail اب thumbnail کیا ہوتا ہے فیلالہ بھی ہمیں thumbnail نظر نہیں آرہا ہم کسی بھی اوپر لے کے جاتے ہیں کسی بھی clip کے اوپر اب جیسے یہ کتا جی ہو رہا ہے ایک کتا جی اور یہ ہے اور کتا جی اور یہ ہے تو یہ دیکھیں timeline کے اوپر ہمیں show نہیں ہو رہا میں اس کو ایک دفعہ ویڈیو thumbnail کو ایک دفعہ uncheck کرتا ہوں اور اس دفعہ میں alt پریس کرتا ہوں اور middle mouse button alt اور middle mouse button جیسے جو scroll wheel ہوتا ہے یعنی یہاں پہ رکھو کر کروں گا تو یہ timeline zoom in یا zoom out ہوگی اگر میں نے اس کو zoom in کرنا ہے تو alt اور اوپر کے جانب scroll wheel کروں گا تو یہ zoom in ہونا شروع ہو جائے گی نیچے کے جانب کروں گا تو یہ zoom out ہوگی لیکن میں جب اس section میں آکے کروں گا تو یہ دیکھیں یہ timeline ہماری بڑی ہونا شروع ہوگی ہے ابھی چونکہ یہ ویڈیو والی layer ہے تو ابھی صرف ویڈیو layer ہی بڑی ہو رہی ہے اسی طریقے کے ساتھ جب ہم آرڈیو والی section پر آئیں گے تو یہ آرڈیو layer یہ بڑی ہونا شروع ہو جائے گی اب آپ کو thumbnail کا پتہ چلے گا ابھی بھی دیکھیں یہاں پہ یہ بلی ہے اور یہاں پہ جی کیا جی توتے پیارے پیارے توتے اور یہ آگیا جی ہمارے کتا جی اور اب ہم آتے ہیں جی show video thumbnail اب یہ دیکھیں thumbnail اور timeline zoom in out ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں اس نے بتا دیا کہ یہاں پر اس میں آپ کے پاس جو اس clip میں آپ کے پاس کتا جی ہو رہے ہیں اور یہاں پر کیا ہیں جی یہ کوئی بطخیں ہیں تو یہ ہمیں آگے کافی مدد دے گا اس طریقے کے ساتھ اب آرڈیو یہاں پہ کدھر ہے اور کدھر نہیں تو ہم شو آرڈیو آرڈیو تھم دل نہیں بلکہ آرڈیو way from اس کو شو کر دیں گے تو یہ دیکھیں نیچے سے ابھی جیسے x ray ہوتا ہے نا e c g e c g ہوتا ہے x ray نہیں e c g تو یہ دیکھیں e c g ہے وہ بتانا شروع کر دیا اور یہاں پر اگر آپ غور کریے گا thank you m بہت زیادہ بلاسٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اور ایک تیسرا آپشن بھی میں اس کا انیبل کروں گا وہ ہے شو ویڈیو کی فریم یہ آ گیا یہاں پر ہمارے پاس ایک نئی ایک آ گیا ہے اس کا استعمال میں آکے چل کے بتاؤں گا اور یہ شو آڈیو کی فریم اس کا میں استعمال آپ کو ادھر ہی بتا دوں گا دیکھیں دیکھیں ہماری اگر بالفضل یہ اس کو میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا صرف ماؤس کی مدد سے اوپر کی جانی کیا تو یہ کافی بڑھ گیا ہے اور جیسے ہی بڑھ گیا تو یہ دیکھیں یہ سرک تک جا کہ اس کو ٹچ کرنا شروع ہو گا اس کا مطلب ہے کہ یہ آڈیو بہت بلاسٹ ہو رہی ہے میں ڈیسٹ ٹاپ کی آڈیو بانگ کر دوں میں صرف جو میرے سپیکر سے اور میرے مائک میں جو آواز آئے گی صرف آبا کو وہ ہی سنائی دے گی اس طریقے کے ساتھ اگر بہت زیادہ آوائس بلاسٹ ہو اب جیسے ڈی بی پر یہ نارمل ہے اور یہاں پر ہم لے گئے کہ آئیت اس کو پندرہ ڈی بی پر تو ہم اس کو نیچے بھی کر سکتے ہیں یعنی بلکل ہرکا سا بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے وہ یہ سکلپچر ہے لیکن اس کی وائس اب بہت کام ہو گیا ہم اس کو تھوڑا سا مزید کام کرتے ہیں مائنس پچیس تک لے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں تک آ رہا ہے اس کا یعنی چھتیس تک گیا ہے اور اس کا تھوڑا مزید اور کام کریں اور اور کام کر کے کتنا ہی کو سکتا ہے یہ تو بلکل ہی تقریبا ہتم ہو گیا تھوڑا سا ہم اس کو بڑھاتے ہیں تو اب یہ صرف اتنا ہی آ چکا ہے تو جب ہم بیگرونڈ میوزک ایڈ کریں گے تو اس میں یہ والا ہمیں کافی مدد فرام کرے گا تو یہ ہو گیا اب ہم اس کا تھوڑا سا ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں اب یہ ہے جی فل سکرین آجا فل یہ فل سکرین نہیں فل جب فل کریں گے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہم کمپیوٹر سلو ہے لیکن جب آپ اس کو فل کریں گے تو فل یعنی جو ہمارے دی ایس الار نے یا موبائل نے جو ریکارڈ کی ہے وہ بلکل اس کو فل بتائے گا اس کی پوری ریزولوشن بتائے گا لیکن ہمارا کمپیوٹر اگر سلو ہے تو ہم اس کو کوالٹی تھوڑا سی کم پرویو کے طور پر تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں اس کو ایک بٹا چار کر سکتے ہیں اور فور کے کلپس میں میں نے دیکھا کہ وہ اس کے اپشن یہاں تک بھی اینیبل ہوتے ہیں اور یہاں پر میں ابھی تھوڑا سا اس کی بائیس کام کروں یہ وہ زیادہ کر دیا تقریباً یہ جی یہ زیرو ڈی بی پر ہوگی اچھا یہ اس طریقے کے ساتھ جب آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ نے بے شک اگر آپ کا کمپیوٹر سلو ہے تو آپ نے اس کو یہاں پر رکھ لینا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے کام میں یعنی آپ جب سکربنگ کر رہے ہوں گے سکربنگ کیسے جیسے اب یہ ہو رہی ہے یہ سکربنگ ہو رہی ہے اور یہ جو ہے اس کا سلائڈر ہے یعنی جہاں جہاں پر آپ نے جو کچھ کام کرنا اور آپ کو اس کے نیچے کلپ کے اندر کیا ہے ایک تو یہ کافی آپ کا سمودھ چلے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کام تیزی کے ساتھ ہوگا یہ ہو گیا جی اور اس کو آپ نے کرنا ہے اور یہاں پر ہم اس کو یہی بٹن پریس کرتے ہیں اس بٹن کا نام مجھے نہیں پتا یہ والا بٹن تو یہ بٹن پریس کریں گے یہ بھی چونکہ یہ ٹائم لینٹ سلیکٹ ہوئی تھی میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے اور ایک جیز اور کہ جب آپ سپیس بٹن سے آپ پلے کریں گے تو آپ کی جو ہے ابھی جو اس کی ریزولوشن ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہو گیا ہے لیکن جیسے اس کو آپ روکیں گے تو وہ اس کی فل ریزولوشن میں آپ کو دکھائے گا دیکھئے یہ ابھی ریزولوشن آپ کی سلو کم ہوگی ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو سپیس دماؤں گا تو یہ دیکھئے اس نے اس کو کافی جو اس کا فل اس کی جس حالت میں اس نے کیمرے نے ریکارٹ کیا ہے بلکل اس نے وہی بتا دیا ہے اس کو اگر ہم فل کر کے دیکھیں گے تو فل کر کے یہ تھوڑا سا سلو چلے گا تو آپ ایڈیٹنگ کے وقت بے شک آپ اس کو اتن یہاں پہ کر لیں اور میں نے اب اگر چاہتا ہوں کہ میں نے بلکل اس کو فل سکرین کروں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کنٹرول اور یہی بٹن یعنی ایک بٹن میں نے کنٹرول کا پریس کرنا ہے یہ کنٹرول ایک اور گا جی کنٹرول کا بٹن اور دوسرا پلس میں نے یہی بٹن پریس کرنا ہے یہ والا ان دونوں کے جب میں اکٹھا پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا میرا فل سکرین ہو جائے گا اس کے ایک دوبار کے یا پھر آپ وہی کنٹرول اور وہ والا بٹن پریس کر کے آپ اس کی دوبارہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کا تھوڑا سا یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ یہ ابھی فٹ ہے فٹ یعنی ابھی یہ بلکل اس ٹائم اس منیٹر کے حساب سے فٹ ہے اور یہاں پر میں اگر اس کو پچھتر کر دوں تو یہ زوم ان ہو چکے ہیں اور اس کو میں اگر اور کر دوں چار سو تک لے جاؤ تو یہ اتنا زیادہ زوم ان ہو چکا ہے تو اس کی حیر کو اتنی خاص ضرورت نہیں پڑے گی اور میں اس کو ٹین کر دوں تو یہ بہت پیچھے کی جانب چلا جائے گا تو آپ نے اس کو فٹ پہ ہی رکھنا ہے فٹ یہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تو آج یہ میں کے لیے کافی زیادہ ہو چکی ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو پساند آئے گی اور یہ آپ تب ہی سیکھ سکیں گے صحیح کہ جب آپ اس کو بلکل اس کے علاوہ اس کو آپ کو دیکھنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ واقعی ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس سیریس کو دیکھیں اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا ارکارڈ کر سکتے ہیں جس طریقے کے ساتھ بھی تب بھی آپ کے لیے کھلی اجازت ہے